نمک میں صرف یہ دو چیزیں ملائیں اور باڈی کے انچاہے بالوں سے ہمیشہ کلی چھٹکارہ پائیں آز میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے نمک سے آپ اپنے پورے شریر کے انچاہے بالوں کو جرسے ختم کر سکتے ہیں وہ بھی بھی نہ کسی سائیڈ فیکٹ کی تو چلی جان لیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یدی ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پاس میں دیئے ہوئے بیل کو ضرور پیس کر لیجئے تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناوں اس کا ایک میسیج ایک نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلی جانتے ہیں اس ریمڈی کے بارے میں جانتے ہیں نمک ہمارے کھانے کے ٹیسٹ کو بڑھا دیتا ہے اور یہ اتنا ہی ایفیکٹیو بھی ہوتا ہے شریر کے انچاہے بالوں کو ختم کر بیوٹی کو بڑھانے میں تو ہمیں ایک خالی کٹوری میں ایک چمچ نمک لینا ہے اس کے بعد ہم لیں گے یہاں پہ آدھا چھوٹا چمچ حلدی حلدی انچاہے بالوں کو ختم کرتی ہے اور ری گروت ہونے سے روکتی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا چھوٹا چمچ بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا انچاہے بالوں کو کمزور بناتا ہے جسے بال بہت جلدی ٹوٹ کر ختم ہو جاتے ہیں اب ہم لاست میں یہاں پہ سادہ پانی ملا کر اس کا اچھے سے گاڑا سا پیسٹ بنا کر تیار کر لیں گے اسے ہمیں اچھے سے ایک سے دو منٹ تک مکس کرنا ہے تاکہ ساری چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں نمک بیکنگ سوڈا اور حلدی انچاہے بالوں کو ختم کرنے میں بہت بینیفیشل ہوتی ہے اس طریقے سے آپ کو گاڑا سا پیسٹ بنا کر تیار کرنا ہے جیسا آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہا ہے اب اپنے شریر کے انچاہے بالوں پر آپ اچھے سے اس کو اپلائی کریں اور دو سے تین منٹ تک اس طریقے سے آپ مساز کریں اور پھر آپ اسے ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں جب یہ پوری طریقے سے ڈرائی ہو جائے تو آپ کو اسے اپنے فنگر ٹپ کی حلب سے رب کرتے ہوئے اتار دینا ہے آپ کے انچاہے بال جڑ سے نکل جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے اسے جب تک یوز کریں جب تک انچاہے بال پوری طریقے سے ختم نہ ہو جائیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو زیادہ زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے